سلام علیکم دوستو دوستو لوگ ڈاؤن کی صورت میں ریسٹورنٹ کیسے سروائیو کر رہے ہیں اور صبح کا ناشتہ کیا ایزی لی آپ کو مل سکتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ریسٹورنٹ تلاش کر رہا ہوں لوگ ڈاؤن کو زیادہ تر ریسٹورنٹ بند ہو چکے ہیں کیونکہ کاروبار نہیں ہیں ڈیلیوری کے آرڈر بہت کم ہی آتے ہیں تو دیکھ چلے دیکھتے ہیں ہمیں کم ملتا ہے ریسٹورنٹ یلے جی ملکے مجھے ریسٹورنٹ اور میں آپ کو ایک مزے کے بارے بتاتا چلوں یہاں کی چائے بہت مزے کے ہوتی ہے اگر آپ آئیں تو لازمی ٹرائے کریں پیچرز دیکھ سکتے ہیں آپ نورمال حالات میں یہاں پہ ٹیبلز لگے ہوتی تھے اور آپ بیٹھے یہاں پہ آرام سے ناشتہ کر سکتے ہیں مگر ابھی آپ کو یہاں تو اپنی گاڑی میں بیٹھ پہ ناشتہ کرنا پڑے گا چائے پینے پڑے گی یہاں ایک چائے پڑے گی جیہاں دوستو دوستوں کی طرح میرا بھی فیوریٹ ناشتہ آ چکا ہے جو آج کل آرام سے کیا جا سکتا ہے کیک اور چھائے بہت ہی مزہ آتا ہے کرنے کا آج لوگ ڈون کے حالت میں سب سے آرام سے آپ کو یہی ناشتہ مل سکتا ہے جیہاں دوستو یہ ہے کیفٹیویا کا نام ٹی باس بہت ہی مزے کی چائے ہیں آپ لوگ اگر انٹرنیسر سٹی میں آئیں تو لازمی ٹائے کیجئے گا فرانس کلسٹر میں دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں والے پہ اسپیشلی جو ڈرائیورز یہاں صبح کام پہ جانے کے لوگ وہ لازمی یہاں پیار کے چائے پیتے ہیں اور کیک کھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹران بلکل بن ہے اور یہاں پہ لکھ کے لگا لیا ہے کہ صرف ٹیک وے اور ٹلیگ بھی ہو سکتی ہیں یہ خوبصورت بیلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے یہ شیخزہ پہ اٹھے بیلڈنگز ہے اور اگر آپ رہاں ادھر آجئے تو یہاں پہ یہ برش خیفہ ہے یہ ڈاؤنٹاون کی بیلڈنگز ہے بہت ہی خوبصورت بیلڈنگز ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں دبائی مول پر آسکار رہا ہوں میں ابھی چونکہ کرونا کے وئے سے باند ہے تو یہ دبائی مول سے انگزہ رہے ہیں یہ اس کی میرین اینڈرز ہے ساتھ بوش خلیفہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ شیخزہ پہوڑ کی بیلڈنگز ہے ساری بیلڈنگز ہے ایک گھنٹا بس کا انسار کرنے کے باوجود جب بس نہیں جائی تو پھر میں نے اپنے دوست کو کال کی کہ وہ مجھے پک کر لے اور اب ہم جوٹی پہ جا رہے ہیں دوستو ترکیس ہے اوستا اوار یوں اوگر تو جی دوستو آج میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ڈون میں صبح ناشتے کے وقت سب سے آرام سے جو آپ کو چیز مل سکتی ہے وہ ہے چائے اور اس کے ساتھ آپ بان لے لیں یا کیک لے لیں کیونکہ باقی چیزیں تو آپ کو بیٹھنے کے اللہ نہیں ہیں اور صبح جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ٹائم کسی کے باز نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے کھائے گھر لا کے تو چلتے چلتے چائے اور کیک کے صحیح اچھا ناشتہ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کی میری مجیب جی تو دوستو آج میں نے آپ کو دکھایا کہ لوگ ڈون میں صبح ناشتہ جو سب سے آرام سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ پچاس پسند لوگ ایسے ہیں جو ناشتہ باہر سے کرتے ہیں تو چائے اور کیک آرام سے ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پیڈیو کو لائک کریں دبائی سے ریلیٹڈ تمام معلومات کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنے بہت سارا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم